سب ہی ستکار یوگ پترکار دوستو سارے انہاں بہت بہت انوات ست سریع کال آج کی جو یہ بیٹھک ہو رہی ہے پترکار وارتہ ہو رہی ہے اس کی یہاں جو جرورت پڑی ہے اس حالات میں یہ بیٹھک کرنے کی یہ پترکار وارتہ کرنے کی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سنوکت کسان مورچہ اے راجنی تک یہ شب دیوز کرنے پڑ رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری جو پہلے سنوکت کسان مورچہ کی کوارڈنیشن کمیٹی چل رہی تھی وہاں پہ ان کی کچھ کاری شیلی تھی جو وہ ہمارے سبھی جو آج لگ بگ ساٹھ کے قریب کسان سنکتن یہاں کٹھے ہوئے ہیں ان کو اس پہ کافی اپتی تھی کہ وہ ٹھیک دھنسے کام نہیں کر رہی ہے ڈکٹیٹری شپ کر رہی ہے اپنی من مانیاں کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے جب ان کی آواز ان کی کسی بھی من مانی کے آگے جب ہم آواز اٹھاتے تھی ان سبھی سنکتنوں کی کہ بھائی وہ سنکتن یہ نہیں کر رہے ہیں وہ سنکتن یہ چاہ رہے ہیں آپ گلتی کر رہے ہیں سب سے بڑی گلتی وہ کیا کر رہے تھے سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ پشلے دن وہ آپ کو پتا چلا ہوگا پنجاب کے چوناؤں کا جب سما دور چلا تو بہت سارے سنکتنوں نے پنجاب کے سنکتنوں نے وہاں جا کر ایک راج نتک پارٹی بنا کر الیکشن لڑا تو انہوں نے ان کو دوبارہ پھر مطلب سکم کے اندر سملت کرنے کا ایک پریاد شروع کر دیا ہے جس کے بعد سے ہمارے سبھی جو ساتھی سنکتن ہیں جو آپ آج آج یہاں بیٹھ کے میں شامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھئے سنیوکت کسان مورچا پہلے دن سے ایک شرط لے کر چلا تھا کہ یہ گہر راج نتک رہے گا راج نتی میں نہیں جائے گا کوئی آدمی الیکشن ہی لڑے گا کوئی کسی کی الیکشن کمپین میں پارٹی سپیٹ نہیں کرے گا یہ سب کے اوپر بندن لگے ہوئے تھے اور اس کے آگے ایک اور اس اندولن کے چلتے چلتے ہیں جب سب نے مل کر اندولن کرنا شروع کیا تو اس اندولن کے چلتے ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹی اس مورچے میں وہ یہ ہوا کہ کچھ نتاؤں نے ایک پتر سرکار کو لکھ دیا اور وہ بھی اس لیے سبی کا نراجگی تھی اس کے اوپر کیونکہ ہمارا سنگت کسان مورچہ کا ایک کلیر کٹ فیصلہ تھا کہ کوئی بھی اگر سرکار سے بات ہوتی ہے کوئی بھی وہاں پہ کچھ کرنا ہے کوئی لکھنا ہے سرکار کو پتر بھیجنا کچھ بھی کرنا ہے تو پورے کے پورے مورچے کے اندر اس کو کلیر روپ سے پاس کروایا جائے کلیر مورچہ جو کہے وہ کیا جائے بھیجنا ہے تو بھیجیں نہ کہے تو نہ بھیجیں تو انہوں نے کچھ ساتھیوں نے ایک پتر لے کر سرکار کو بھیجیا جس میں یہ کہہ دیا کہ ایک قانون کو ریپیل کر دو ایک کے اوپر کمیٹی بنا دو اور ایک کو سٹیٹ کے اوپر اسے موڈل ایکٹ بنا کر سٹیٹ پہ چھوڑ دیا جائے جبکہ پورے دیش کے لوگ اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ ہم تین قانون ریپیل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے یہ لوگوں کی ہر ایک کسان کی مجدور کی باونہ تھی اس حساب سے لڑ رہے تھے تو ان کی یہ جو چٹھی لکھی گئی اس کا جب پردہ فاش ہوا سامنے باتیں آئی تو ان کے خلاف لوگوں کے اندر ایک روز آیا سنگٹنوں کے اندر ایک روز آیا کہ یہ گلت کیا ہے تو ان کو ایک بار تو چناؤ لڑنے والوں کو باہر نکال دیا گیا اور یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ اسکیم کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس کے بعد ان کو واپس لینے کا پرکریا شروع کر دی اور سبھی سنگٹن یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے پتر لکھا ہے سرکار کو اور وہ بھی کسی کو بروسے میں لیے بغیر لکھا ہے تو اس ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہر حال میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ مورچے کو بیٹھنے جیسا کام ہے تو ان کے اوپر جب کاروائی کی بات آتی تھی تو ان کو بھی انہوں نے پتر کے ماملے کو دبانے کے لیے مورچے کے اندر ترے ترے کے ہتھکنڈے استعمال کرنے شروع کرنے جیسے ہماری آٹھ جون کو بیٹھک تھی دلی کے اندر وہاں پہ کچھ سنگٹن جو یہ بیٹھے ہیں وہ نراج تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس بیٹھک کا ویرود کریں گے یہ غلط کر رہے ہیں وہ آپ ان لوگوں کو لینے کے بات کر رہے ہیں ان کے خلاف چٹھی لکھنے والے لوگوں کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر رہے ہیں تو ان کی نراجگی کی وجہ سے اس بیٹھک کو سسپینڈ کیا گیا اور یہ کہہ کر سسپینڈ کیا کہ پنجاب حریانے کے اندر سنگٹنوں سے بات کریں گے پھر جا کر بیٹھک کریں گے تو آگے اس کے چلتے سمیں کے تو انہوں نے ایک بیٹھک رکھنے کا کام کیا جو 20 جون کو بیٹھک ہوئی کرنال میں اس بیٹھک میں جو انیویٹیشن دی گئی وہ انیویٹیشن بہت خراب قسم کی تھی ان میں ایک سیدھا سیدھا پریاس کیا گیا کہ ان لوگوں کو مورچے کے اندر انٹری دلوانی ہے اور وہ پتر لکھنے والوں کو کلین چٹل دلوانی ہے اس کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ نیا تیار کر لیا وہ فارمولہ کیا تھا دیکھئے پہلے اس کے ہم کی بڑی بیٹھکیں ہوتی رہی آپ سب دیکھتے رہے ہوگے ہر بیٹھک میں دو ہر سنگتن کے دو آدمی بیٹھا کرتے تھے اور اس میں انہوں نے یہ نیا فارمولہ نکال لیا کہ ہر سنگتن سے دو آدمی بیٹھیں گے اور جو دیش لیبل کی بڑی ہیں ان کا ہر سٹیٹ سے ایک ایک آدمی ایک ایک سدھ سے اور بیٹھے گا اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس مادیم سے آدمی اور زیادہ بٹھا کر اس میں مجیورٹی بنا لی جائے اور ان کو شامل کر رہا جا سکے اس بات پہ مطلب ہمارا بیروت تھا اس بیروت کے چلتے پنجاب کے سنگتنوں نے چھ جون کو ایک لیٹر لکھا کہ کرپیا ایسی گلتی نہ کریں جب وہ لیٹر لکھا وہ بیس جون کو ہم نے ان کو وہ دیا اور اس پتر کے اوپر کوئی کاروائی ہمیں کوئی جواب نہیں دیا دیا پھر اس کے بعد پنجاب حیانہ اور راجستان کے سنگتنوں نے پھر ایک بیٹھک کی بٹھنڈا کے اندر پہلے دھتیا میں کی اس کے بعد بٹھنڈا میں کی جب بٹھنڈا میں بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک میں ایک پھر سے فیصلہ لیا گیا کہ ٹھیک ہماری ایک مانگ تھی اس میں کہ یہ جو لوگ پتر لکھنے والے ہیں یا یہ جو لوگ چوناؤ میں گئے ہیں ان کو اس بیٹھک میں شامل نہ کیا جائے پھر ہم ایک قدم سبھی نے مل کر سنجی رائے بنائی تاکہ مورچہ بچا رہے مورچے کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے تو ہم نے یہ بیسرہ لیا کہ ٹھیک اگر ان کو بٹھانا ہے تو بٹھاؤ بیٹھک میں بلالو لیکن ان کو ووٹ کا ادھکار نہیں ہونا چاہیے تاکہ خودی وہ گناہ گار ہوں تو خودی اپنی ووٹ ڈال کر اپنے آپ کو مطلب کلیر کلین چک لے جائیں وہ تو غلط بات ہے تو ان کو ووٹ کا ادھکار نہیں ہونا چاہیے اور سبھی سنکٹنوں کی دو دو سدسیا ہی بیٹھک میں بیٹھنے چاہیے ہماری یہ تھی بات اور اس پتر کا ہمیں جواب دینے کی بجائے اس پتر کو انہوں نے جو ہم نے تو اندر اندر پتر بھیجا نا ان کو کہ ہمارا باہر کوئی جگڑا نہیں ہے ہم نے ان کو ایک پتر بھیجیا انہوں نے وہ پتر ہمارا ویرل کیا کیا پورے سبھی ورسپ گروپوں میں فیس بک گروپوں میں وہ بھیجا تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ ایک طرح کا مورچے کو توڑنے کا وہی سے وہ انہوں نے پریاس کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے بعد ایک ہم نے یہاں پچی تریقی جب ہماری بھنڈے کی بیٹھک تھی اسی میں ایک بیٹھک رکھی گئی تھی یہاں پہ دو تریقی دو جولائی کی یہاں ہم بیٹھک کریں گے وہ جو ہماری بیٹھک تھی اس بیٹھک میں ہم نے پھر آنا تک کیونکہ تین جولائی کی گازی آباد کی بیٹھک تھی اس کے وہاں نے اپنی تیاری کرنی تھی ہم نے اپنے جنڈے لے چیار کرنے تھی وہاں جا کر لکھنے تھی اور انہوں نے ہماری اس بیٹھک میں جب ہم نے ہماری بات نہیں مانی گئی ہمارے پتھرکا کو جباب نہیں دیا گیا ہم نے یہاں سے ایک گردوارہ صاحب میں بیٹھ کر پھر بیٹھک کرنے کے بعد ایک پتھر پھر لکھا کہ کرپیا ہمیں ہماری ان باتوں کا جواب دیجئے تو انہوں نے تب بھی ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا سگو اسبیہ بھاشا ہمارے کچھ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے استعمال کی اور اس کے آگے دیکھیں ہمیں چاہتے ہیں کہ مورچہ بچا رہے مورچہ بہت بڑا بڑی محنت سے بنا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک آدمی کو اکٹھے کر کے اتنا بڑا مورچہ کھڑا کیا اور وہ آدمی پریاس کر رہے ہیں کہ اس مورچہ کو کیسے بچایا جا سکے لیکنے در کیا ہوا کہ ہمارا پتر لکھنے کے بابیود بھی انہوں نے یہاں پہ لگ بگ چالی کے قریب سنکسن بیٹھے تھے اور چالی سنکسنوں کو بھی در کنار کر دیا ان کی بات نہیں سنی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے ہم نے وہ راستہ چنا کہ ہم اس بیٹھک میں بائی کٹ کریں اگر ہم بائی کٹ کریں گے تو وہ کوئی ایسی گلتی نہیں کریں گے وہ اپنے آپ سیریس ہو جائیں گے اس معاملے کے اولے کو لے کر اور انہوں نے اس کا بھی یہ فیدہ اٹھاتے ہوئے ہماری گیر حاضری میں ان کو شامل کیا اور ان کو کلینچٹ دینے کا کام کیا اسی کی وجہ سے یہ جتنے بھی سنکھنگ ہیں یہ سب کے سنکھنگ یہ اپنے آپ کو کیونکہ کسانوں کا معاملہ بہت بڑا ہے یہ توڑنے کا تو ہمارا کوئی منطب نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ لڑائی لڑیں گے ہماری ایم ایس پی کی لڑائی بھی لڑیں گے ہمارے جو لکھین پور کے کسانوں کو جو بینصابی ہوئی ان کے ساتھ ان کو انصابت دلوانے کے لیے بھی لڑیں گے ڈاکٹر سوامی ناتن کی رپورٹ کے لیے لڑیں گے کسانوں کی کرج مکتی کی لڑائی بھی لڑیں گے اس سے پیچھے نہیں اٹھیں گے لیکن ہمارے لیے ان کے ساتھ چلنا بہت ان لوگوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو گیا اور ہمارا مورچے کو اب بھی ہم چلانے کی بہونا میں ہیں مورچہ چلا رہے ہیں آج کی بیٹھے کا مین ازندہ یہ تھا اس کے لیے ہم مطلب آپ کو سبی کو تکلیف دیا ہے جو ہماری آگے کی بات ہے ہمارے آج کے ازندے کیا ہیں مانگے کیا ہیں وہ کککا جی آپ کے سامنے رکھ دیں گے کککا جی نیتی اور نیت اور لکش یہ تین پرمک سوطر ہے اگر ہماری نیتی ٹھیک ہوگی ہماری نیت بہت ساف ہوگی تو لکش پرابطی سے سنسار کی کوئی طاقت ہم کلوک نہیں سکتے ہم بھارت ورش کے سب ہی کسان سنگڑنوں آجرنی کسان سنگڑنوں آجرنی کسان نیتاؤں کا بہت سممان کرتے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے مگر ان کسان سنگڑنوں کا جو نیتویکش بھاو سے کسانوں کی سنگڑس کی لڑائی کسانوں کی بنیادی مانگو کی لڑائی کو بڑی ایمانداری انیستہ نیتویکش بھاو سے لڑتے آئے ہمارا جو مطبید ہے ایک ویچار دھارا کا ہے اور کاری شیلی کو لے کر اس کے پہلے ہم لوگ ایک گیر زائنیتک پریٹ فارم پر کام کر رہے تھے لب میں سمیں سے کر رہے تھے پر جب یہ تین کالے کانون آئے تو تین کالے کانونوں کو لے کر رکاب گردوالا کی سات نومر کی بیٹھک میں یہ ہوا تیہ میں بکتگر طور سے پکش میں نہیں تھا کہ یہ لڑائی بڑی ہے اور مل کے لڑنا پڑے گا تو ہم لوگوں نے ویچار کیا کہ ٹھیک ہے مل کے لڑتے ہیں اور سات نومبر کو تین وندوں پر ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ ہم نون پورٹیکل رہیں گے پوری طریقے سے ہمارے منچ پر کوئی پورٹیکل لیتا نہیں آئے گا ہم کسی پورٹیکل وقتی کے منچ پر نہیں جائیں گے نہ ہم کوئی پورٹیکل سٹیٹمنٹ دیں گے پوری طرح سے ہم نون پورٹیکل ہوں گے ایک دوسرا آندولن گاندھی بادی ہوگا اہنساتمک ہوگا اور اس کا نام سنیوت کسان مورچہ رکھا گیا یہ سات نومبر کی بات پرنتو کالانتر میں جو رائنیتک مہاتمک آنکشہ کی لوگ تھے وہ حابی ہونے لگے اور پورٹیکل لوگوں کو منچ پر بدانے لگے اور پورٹیکل پدادیکاری ایس کے ایم کے اندر پربیش کر رہے ہیں ایس کے ایم پر ایک پرکار سے کبجہ جیسا کر لیا جس کے کارن جو بھارت انسار کانون بناتے رہے ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہم میں بہت دکھو رہا ہے اس بات کا من میں پیڑا بہت ہے ہم نے بہت کوشش کی مگر ہماری جو سنگھن ہے ہماری جو ساتھی سنگھن ہے ان کے آگھرے پر ان کے دواؤ پر ہم لوگوں کوئی نرنے لینا پڑا ویسے تو میں بتاؤں آپ کو بنتے ہی کھنڈت ہونے کا پریاست اس کا ہو چکا تھا کیونکہ اس میں لوگ کچھ آگ ہو چکے تھے بی ایم سنگھ صاحب نے ایک بیڈیو جاری کیا دلی مطا یہ کوران بہت پھیلا ہوا ہے ان کے خلاف کاروحی کرنا پڑی اس کے بعد مودی جی نے جب تین کالے کانون کو رد کیا تو پنجاب کے وہ لوگ وہ ساتھی جن کو رانیت مہتوہ کانشا کا بھو چڑھا ہوا تھا وہ بگر ایم ایس پی کی لڑائی ادھوڑی چھوڑ کر اور اپنی اپنی ٹرالیاں لے کر پنجاب کی روانہ ہونے لگے تب ہم نے اپنی لاج بچانے کی سندیس یہ نہ جائے ہم کوئی نرنہ لینا پڑا کہ ٹھیک ہم انہوں استغرط کرتے ہیں ایس کی ایس کی وہ لڑائی دلے والدی پنجاب کے سبھی ساتھیوں کا ہاتھ پر جوڑتے رہے پرافنہ کرتے رہے بڑی بنمتہ کے ساتھ کی دیس کی سب سے بڑی مانگ ایم ایس پی کی ہے اور ایم ایس پی ادھوری ہے سرکار جو بھی لکھ دے گی اس کا کب پالن ہوگا کب نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر یہ چناؤ لڑنے والے لوگ سات دن یا در دن رکھ جاتے تو ایم ایس پی کا ماملہ حل ہو گیا ہوتا اس کے بعد لگاتار سرکار سے وارتہ کرتے رہے گوپنی طریقے سے سرکار سے سمباد بنائے رکھے اور سرکار کو پتر لکھا جس کے بارے میں ہماری دلی والدی بتا چکے ہیں تو یہ سب اسطحی ہوئی اور اس کے بعد ہمارے ساتھیوں نے میٹنگ کرنے کے بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کو وچار دھارہ ہماری نون پورٹیکل ہے اور لون پورٹیکل دیکھر ہم کام کر پائیں گے باقی آگامی چرچائیں ہمارے ساتھی اڑی سا سے آئے ہیں گجرات سے آئے بیہار سے ہے دور دور سے راجستان سے آئے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا وش ہے اس پر رکھنا چاہیں گے میں بانی کو برام دیتا ہوں میرے اور جیور میں بہت خوش ہوں پہلا میرا لگ میرا رو لے کہ کو بھی کام ری بانگ سی بہت جگہ تک گے کھائے پھر بات میں چمینوں کسی نہیں میا مراد جی علی باری تس 1886 97 59 40 55 موسیقی